چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں اپنی عبادت کو حقیر سمجھے گا اب جو ہے حدیث سن لیجئے حضرت عطبہ ابن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی شخص اپنی پیدائش کے دن سے موت کے دن تک برابر اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے سجدے میں پڑا رہے تو بھی قیامت کے دن اپنے اس عمل کو بھی وہ حقیر سمجھے گا یہ حدیث مسند احمد میں ہے تھوڑی سی تشریف سن لیجئے مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن جب انسان پر وہ حقیقتیں منکشف ہوں گی اور جزا اور سزا اور عذاب اور ثواب کی وہ مناظر جو ابھی آنکھوں سے غائب ہیں وہ جل ہیں قیامت کے میدان میں آنکھوں کے سامنے آ جائیں گے جو یہاں پردہ غیب میں ہیں تو اللہ کے وہ بندے بھی جنہوں نے اپنی زندگی کا زیادہ سے زیادہ حصہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارا ہوگا یہی محسوس کریں گے کہ ارے ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا ارے ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا حتیٰ کہ اگر کوئی بندہ ایسا ہو جب پیدائش کے دن سے موت کی گھڑی تک برابر سجدہ ہی میں پڑا رہا ہو اس کا احساس بھی یہی ہوگا کہ وہ اپنے اس عمل کو بھی ہے چھ سمجھے گا بھی میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا اس لئے اللہ بہت بڑا ہے بہت بڑا ہے اس لئے اپنے عبادت کو بہت بڑا نہ سمجھے بس سمجھے اللہ نے توفیق دے دی سجدہ کرنی کی اس کا شکر ہے سبق دینی کی توفیق دے دی اس کا شکر ہے قرآن پڑھنی کی توفیق دے دی اس کا شکر ہے حج کرنی کی توفیق دے دی اس کا شکر ہے عمرہ کرنی کی توفیق دے دی اس کا شکر ہے بس شکر ادا کرتے رہو چلتے رہو اور اپنی عبادتیں قبول کرانے کی فکر کریں ہم نماز پڑھنے کے بعد بھی کہیں اللہ تو اسے قبول کر قرآن پڑھنے کے بعد بھی کہو کہ اللہ اسے قبول کر میں روزانہ سبق دیتا ہوں تو دعا کرتا ہوں اللہ قبول فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب کی عبادتوں کو قبول فرمائے اور ہمارے اسبات کو بھی قبول فرمائے پڑھ لیجے میرے ساتھ لا الہ الا اللہ دیکھیں اتنا پڑھا میرے چھوٹے گناہ ماف ہو گئے اور ارش تک پہنچ گیا یہ کلمہ یہ جا رہا یہ جا رہا یہ پہنچ گیا پہنچ گیا پہنچ گیا اپری اللہ اکبر دیکھیں اتنا پڑھا آسمان اور زمین کا درمیانی حصہ میرے لئے عجر اور نور سے بھر گیا یہ صحیح صحیح حدیثوں میں یہ باتیں بتائی گئی ہیں کئی مرتبہ میں حوالے دے چکا ہوں لیکن دھیان سے اور اس تہزار سے پڑھے آدمی ایک مرتبہ اور دھیان سے پڑھ لیجے لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ تعالی ہمارے ان اثبات کو بھی قبول فرمائے ہمارے اقدام اور اقلام کو بھی قبول فرمائے اور ہمارے ساری عبادت کو اللہ قبول فرمائے آمین آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين آگئے حبیب کی بریان صاحب جمال آگئے آگئے حبیب کی بریان آمین